بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے جی جھٹ پٹ کیری کا اچار اس کو انسٹینٹ کیری کا اچار بھی بولا جاتا ہے یعنی کچھے آم کا اچار آپ اس کو بنا کے سیو کر سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے یعنی آٹھ سے دس منٹ میں آپ کا اچار تیار ہو جائے گا اور آپ اس کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں فریچ کے اندر اور پندرہ سے بیس دن کے لیے ایزیلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر میں موجود ہی مسالوں سے تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کو سپیشلی کوئی بزار سے مسالے لانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف تو اس کے لیے میں نے لیے ہیں یہاں پہ سبز کیری تقریباً ایک کلو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ سبز ہی آپ کو ملے یعنی اس کے اندر پکی ہوئی آپ کو نہ ملے اورنج کلر کی ہمیں نہیں چاہیے بلکل کچھی اچار والی کیری چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو چھیلیں گے یعنی پی لف کریں گے مین کام اب اس کا چھلکہ جو ہے وہ اتارنا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یوجیلی جو اچار ڈالتے ہیں اس کے لیے ہمیں چھلکہ اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن یہ انسٹنٹ اچار ہے یعنی جھٹ پٹر کچھی کیری کا اچار ہے تو اس میں ہم نے چھلکے کو ضرور اتارنا ہے بیسیکلی چھلکہ اتارنا اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ میں نے ساری کیریوں کا چھلکہ اتار لیا ہے یہ تقریباً ایک کلو کیریوں تھی تو اچھے طریقے سے اس کا چھلکہ اتار لیا ہے اس کو پی لف کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اور ان چھلکوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو پھینک دیں گے لیکن کیریوں کو اکلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یعنی آپ ان کی کٹنگ کی طرف چلتے ہیں تو ان کی جو کٹنگ ہے وہ ایک خاص طریقے سے ہے اس کو ہم نے انسٹینٹ اچار میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے جو اس کی کٹنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اگر ایک دفعہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو کٹ کر لیا تو آپ کا جو اچار ہے بہت اچھا بہت مزے کا بنے گا ایک سلائس کاٹ کیا آپ نے بلکل بریق سلائسز اس کے کرنے ہیں جتنے زیادہ بریق سلائسز ہوں گے اتنا اچھا آپ کا اچار بنے گا دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جو سلائسز ہیں وہ تقریباً تیار ہو چکے ہیں اس شیپ میں آپ کو سلائسز چاہیے دیکھیں کتنے بریق اور کتنے اچھے ہمارے جو سلائسز ہیں وہ بنے ہیں یہ تمام کیری جو ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے یعنی اسی شیپ میں چاہیے آپ چاہیں تو شیپ دوسری کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کو قدو کش کرنا تو آپ اس کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ انسٹینٹ اچار ہے اور اس کو لچھا اچار بھی بولتے ہیں تو اس وجہ سے اس کی شیپ ایسے آئی ہے تیاری کی طرف تو دیکھیں اس طرح اس کو کٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہاپ کپ کوکنگ آئل اس کی اچار کی سب سے اچھی اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا تین سے چار ٹیبل سپون سفیہ سرکہ کوئل اور سفیہ سرکے کے علاوہ جو اس کے اندر خوشک مسالہ جاتے ہیں وہ اس کے اندر کون کون سے جائیں گے اس کے اندر جائیں گے ٹو ٹیبل سپون سونپ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون یعنی کھانے کا چمچہ اس کے اندر جائے گے کلون جی اور ایک سے ڈیر ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا میتھی دانا اس کو پنجابی میں میتھرے بھی بولتے ہیں اب چلتے ہیں جی کٹے ہوئے مسالوں کی طرف تو اس کے لئے میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون یعنی ایک کھانے کا چمچہ کٹے ہوئی لال میرچ اور ایک کھانے کا چمچہ ہی اس کے اندر جائے گا جی نمک ایک چھوٹی چمچ اس کے اندر جائے گی جی حلدی اور ایک چھوٹی چمچ جائے گی جی سرخ میرچ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگ اس کے اندر رائی یوز کرتے ہیں لیکن اس سے ہمارا جو چار ہے وہ کڑبا ہو جاتا ہے اس وجہ سے آج کی اس جو ریسپی ہے اس کے اندر میں رائی بلکل بھی یوز نہیں کروں گی صرف یہی اس کے اندر خوشک مسالہ جاتا ایڈ ہوں گے اور ہمارا جو چار ہے وہ بلکل بہت مزے کا بنے گا صرف یہی ازا جائیں گے جی اس سے ہمارا بہت مزے کا چار تیار ہوگا اور اگر آپ کے پاس سرسو کا آئل ہے اور اگر آپ سرسو کا آئل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں چلتے ہیں جی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ایک کڑاہی لیں گے اور ہلکی آنچ کے اوپر اس میں ہم کوکنگ آئل ایڈ کریں گے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ اس میتھڈ سے اس چار کو ٹرائے کریں گے تو کوئی بھی گیس نہیں کر سکے گا کہ آپ نے کوکنگ آئل یوز کیا ہے یا پھر سرسو کا آئل چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر جائے گا جی کلونجی اور میتی دانا تو میتی دانا اور کلونجی اور اس کے علاوہ سونف ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سونف ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کڑکڑانا ہے ہلکی آنچ چاہیے کر لیں یا پھر درمیانی آنچ پہ تقریبا آپ نے ایک منٹ کے لیے ان کو اچھے سے پکانا ہے درمیانی آنچ پہ اور آپ دیکھیں گے کہ اس آئل سے ان مسالہ جات کی خوشبو اچھے طریقے سے آنا سٹارٹ ہو گئی ہے آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے خوشک مسالہ جات بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مسالہ جات کو اکٹھی ایڈ کر دیں گے اور اکٹھی ایڈ کرنے کے بعد اس کو صرف چند سیکنڈ کے لیے اچھے سے کڑکڑائیں گے یعنی پکائیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے بلکل پرفیکٹ اور اس کی خوشبو جو ہے وہ بھی بہت مزے کی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے جی اپنی کیری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہی کچھی کیری ہے جس کو ہم نے کٹنگ کر کے رکھا تھا دیکھیں کتنا خوبصورت اس کی شیپ آئی ہے تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اچھے سے کک کرنا ہے یعنی پکانا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو کک کرنا ہے آپ چاہے تو پانچ منٹ کے لیے بھی اس کو کک کر سکتے ہیں اپنی جو آنچ ہے چلے کی وہ بالکل آپ نے ہلکی رکھنی ہے کیونکہ اس کو جلانا نہیں ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ خراب نہیں کرنا صرف اس کو تین سے چار منٹ یا پھر پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا کک کرنا ہے اور جب یہ اچھے سے کک ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو کلر ہے اس آئل کا وہ بالکل سرسو کے آئل کے کلر کے جیسا ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اندر مسالہ جاد ایڈ کیے ہیں لیکن جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے جب اس کو آپ چیک کریں گے تو آپ کو جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بالکل پرفیکٹ اچار کا ہی آئے گا اس انسٹنٹ اچار کی سب سے مزے کے بعد یہ لگتی ہے کہ یہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کا فلیم آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد اب جو موسٹ انپورٹن سٹیپ ہے وہ رہتا ہے یعنی تین سے چار ٹیبل سپون جو سفید سرکہ ہے وہ ایڈ کریں گے سرکہ ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے اس ٹیپ کو ضرور فالو کرنا ہے کہ جب سرکہ ایڈ کیا تھا تو اس سے پہلے ہی میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا کیونکہ ہم نے اس کو فلیم کو آف کرنے کے بعد اس کے اندر سرکہ ایڈ کرنا ہے تاکہ جو اس کا جو کھٹا پن ہے وہ سارے اچار کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ ہمارا اچار بلکل تیار ہو گیا ہے اس کو میں نے روم ٹیمپریچر پر رکھ دیا تھا آدھی گھنٹے کے لیے تو ہمارا اچار بلکل تھنڈا بھی ہو چکا ہے اب اس کو کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ اچار کو اور سپیشلی مربوں کو سیو کرنے کے لیے جو کرسٹل جار ہے یعنی شیشے کا جارہ وہ بیسٹ رہتا ہے اگر آپ کے پاس کرسٹل جار نہیں ہے تو آپ اس کی جاگہ پر مرتبان بھی لے سکتے ہیں اس میں بھی آپ کا اچار اور آپ کے جو مربع ہیں بلکل بیسٹ رہیں گے الحمدللہ ہمارا جو اچار ہے انسٹینٹ وہ بلکل تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اسی بھی کرسٹل جار کے اندر آپ اس کو بھر کر آپ فریش کے اندر اس کو سٹور کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن کے لیے ایزی لی یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوگا اور بہت مزے کا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بعد میں ہو جائے گا اب میں اس کو سرب کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ اگر ناشتے میں اس کو یوز کریں تو آپ ایک ڈش کے اندر اس طرح اس کو سرب کر سکتے ہیں سپیشل پراتے کے ساتھ یہ بہت مزے کا لگتا ہے آپ ناشتے میں اس کو ٹرائی کریں یا پھر آپ لنچ میں اس کو ٹرائی کریں یہ کسی بھی ٹائم آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کا تیار ہوتا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت الحمدللہ الحمدللہ اس کا کلر آیا ہے اور اس کے سب سے اچھے بات یہ ہے کہ یہ بہت اجدی ہے بنانا اور اس کو بنانے میں ٹائم بھی سرب نہیں ہوتا اور یہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اور بہت مزے کا تیار ہو جاتا ہے جب بھی آپ بنائیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تھانکس پور وچنگ